آپ کو اتنا زیادہ تشکر اور سرشاری کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اس کے بعد میٹل کرتا ہے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو جو مرضی آجائے آپ یقین کریں میرے کبھی ذہن میں بھی آرمی چیف نہیں آیا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں آرمی چیف کا اب تو اکہ ہی نہیں آنا چاہیے کوئی بھی ہو آرمی چیف میں تو بات کر رہا ہوں جب میں پرائیم منسٹر تھا میں نے تو کبھی سوچا یہ سارا یہ جو دستگیر نومیبر میں آرمی چیف بٹھانا تھا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں جو فوج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جنرل فیض کو بہت اسوسی ایٹ آپ کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ آپ کے ساتھ کوئی ضرورت سے زیادہ پیار محبت کا اظہار کرتے رہے بعض لوگوں کو بدعزمی ہوتی تھی یہ فیکچولی غلط ہے جنرل فیض تھا آئی ایس آئی چیف آئی ایس آئی چیف کو ہوتا ہے پرائیم منسٹر سے ڈیریکٹ ریلیشنشپ اس کی میں تو اور کسی فوجیوں کو جانتا ہی نہیں تھا میں تو کسی اور جنرل کو نہیں جانتا میری تو کنسے انٹریکشن کسی سے نہیں ہے بلکہ میرا تو یہ تھا کہ جنرل باجوا کو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ریکمینڈ کریں کیونکہ آپ کی فوجی آپ جانتے ہیں یہ جو خوف تھا مخالفین کو کہ جناب میں کوئی سفارش کر کے کوئی لاؤں کیونکہ مجھے کوئی ڈر ہے کہ جی اگر آرمی چیف میرا نہ ہوا تو پتہ نہیں ملک کی چلے یہ نواز شریف ٹائپ لوگوں کو فکر ہوتی ہے انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے ان کو ڈر سارا وقت ہوتا ہے کہ ان کے پیسے نہ پکڑے جائیں ان کو ایک آرمی چیف چاہیے جو ان کی سارا وقت ساتھ کھڑا ہو بلکہ وہ چاہتے ہیں جو فوج ہے وہ پنجاب پولیس پان جائے میرا کبھی یہ شنیر نہ میں نے کبھی جوڈیشری میں انٹرفیر کیا نہ میں نے کبھی کسی سے پولیس سے کوئی انتقامی کاروائی کروائی نہ میں نے نیب میں انٹرفیر کیا نہ میں نے کوشش کی کہ کوئی بھی ایف آئی اے کے ذریعے جھوٹا کیس نہ ہوں صرف جو کہ کرپشن کے کیسز تھے بڑے بڑے ان کے اوپر یہ جو کام ہے نا آپ جو پولیس کو غلط استعمال کر رہے ہیں میرے اوپر کوئی نو ایف آئی آرز ہیں ہمارے لوگوں پر ایف آئی آرز سندھ کے اندر جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ایف آئی آر میڈیا کے اوپر جو زور ہے جو ٹک ٹاکرز کو ٹیلی فون کر کے دھمکیاں جو سوشل میڈیا کے لوگوں دھمکیاں یعنی جو ایف آئی اے سے جس طرح کا زور آ رہا ہے میڈیا کے اوپر اینکرز کے اوپر ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کیا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پاور صرف لیتے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملکی ادارے تکڑے ہوں تو یہ میرے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا آرمی چیف کا میری جہاں تک تھوڑی بہت اوبزرویشن تھی آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی سے پہلے پہلے تک میں نے باجوہ صاحب کو آپ کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر کہتی سنا بڑی محبت کا اظہار کرتے دیکھا ہے ان کی گفتگو میں ان کی باڈی لینگویج میں کہیں کوئی انوائنس گو کے پنجاب میں جو کچھ چل رہا تھا پنجاب کے معاملات خان صاحب تھے ایسے کہ ہوتا ہے ہر ایک کی پوری کی پوری جو ہے نا سلطنت کے اندر ویک پوائنٹس ہوتے ہیں اکبر کے بھی تھے الیکزانڈر کے بھی تھے پنجاب آپ کا بہت بڑا ویک پوائنٹ تھا تو یہ یک آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی نے پانسا پلٹ دیا تعلقات میں نہیں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے یہ ایشیوز بنے کیا یہ میں بعد میں سنتا ہوں آپ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جس کو مرضی لے ہیں میں نے ہمیشہ یہ کہا میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا میں نے صرف یہ کہا کہ جو سردیاں ہیں میں تو پبلکلی کہہ بیٹھا تھا کہ سردیاں ہمارے ساتھ سب سے مشکل ہیں ایک یہ سازش کر رہے تھے یہ ہمیں پتا چل گیا تھا یہ جو یہ سارے جو کرپٹ لوگ ہیں ٹولا یہ سازش کر رہے تھے یہی اینا رو کا چکر تھا سارا اور دوسرا مجھے افغانستان کی فکر تھی کہ وہاں میں جون کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں خون خرابہ ہونا تھا جب بریکنیوں جانا تھا وہ اور بات ہے کہ ان کی فوج سرنڈر کر گئی نہیں تو وہاں فال آؤٹ ہونا تھا اس کا ڈائریکٹ فال آؤٹ پاکستان میں تھا تو میرا دوسرا تھا اور ابھی بھی جو دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے ہمارے بڑے فوجوں نے قربانی دیئے یہ پچھلے چھے بینے میں تو میرا وہ ایشیو تھا میں صرف اس کو چاہ رہا تھا کہ سردیوں میں وہ جنرل فیض رہے میرا یہ کبھی بھی سوچ نہیں تھی کہ جناب آگلہ آرمی چیف کون ہوگا وہ نومیمبر تو بہت دور تھی میرے لئے خاص آپ آخری بات یہ سوال بھی ہے اور ایک طرح سے پیغام بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں انکریج کرنے کے لئے بتائیں کہ یہ جو زبون حالی ہے یہ جو بدحالی ہے معیشت جس طرح زمین دوز ہو چکی ہے نوز ڈائیو کر چکی ہے کل کلا آپ پھر سے پرائم نیسٹر بنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے پہلے تو آپ تھا یہ جب ستانوے سے نائنٹی نائن نانوے تک آئے تھے نون لیگ آپ ذرا پوچھیں کہ ان کی کیا چھوڑ کے گئے تھے تب بھی یہ بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تب بھی ان کی کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑی دیکھیں دولت تو تب بڑھتی ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے ان کے دور میں نہ تب ایکسپورٹس بڑھی اس باری جو پانچ سال گزرے تب نہ ایکسپورٹس بڑھی اور آپ نے ایکسپورٹس واقعی بہت اوپر لے گئے سو ان کا ہمیشہ دور آتا ہے یہ مال خود بناتے ہیں ہر چیز غلط لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں سارے ادارے تباہ کرتے ہیں یہ نا مخالفین کے خلاف ایف آئی آرز اور خوف کے ذریعے یہ حکومت کرتے ہیں ان کے اندر نہ کوئی ڈیموکرسی ہے تو یہ جب آئے تھے اس باری یہ کیوں کوئی سمجھ رہا تھا کہ اب جب آئے ہیں کہ کوئی بدل جائے گا ان کی کوئی اہلیت نہیں ہے نہ انہوں نے آج تک کبھی کیا ہے ان کے ماضی اٹھا کے دیکھ لیں اگر ہم پہلی دفعہ حکومت بنی ہو اور پچھلے دو سال میں ہماری جو ایکنومک پرفارمنس ہے وہ تیس سال میں سب سے بہتر ہے تو ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے یہ تو بڑے تجربہ کار تھے تو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں ان کا ساری دنیا کو آج پتا چل گیا کہ نہ کوئی پنجاب سپیڈ تھی تو اب جو آپ بات کر رہے اب مجھے نہیں پتا ریسپی کیا آپ کے پاس مجھے نہیں پتا کہ کدھر یہ چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ ملک تو جا رہا ہے اب ایسے مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفولٹ کی طرف نہ چلا جائے مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر تک نہ چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک اس سطح پہ پہنچ جائے کہ جنہوں نے ہمیں اگر بیل آؤڈ کروانا ہو تو وہ ہمارے سے وہ قیمت ڈیمانڈ کریں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی اور ہماری سوورنٹی کے اوپر ہمارے ایسٹس سوورنٹی نا ایسٹس کا مطلب سوورنٹی مجھے وہ خوف ہے کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں اب ان کے پاس تو کوئی نہ روڈ میپ پہنا پلان ہے صرف کہ امریکہ وہ امریکن ایمیسٹر کے پاس پہنچ گیا کہ ہماری خدا کے واسطے مدد کریں آپ آج اگر کال دیں مطلب آپ کو اللہ وہ پوزیشن دے آپ اس جھنڈے کے سامنے بیٹھے ہوں آپ کی کال پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ کہیں کہ سکسٹی پرسنٹ ریڈکشن ہر انڈویجول اپنی کنزمشنز میں چائے ہو ایڈیبل آئل ہو فوسل فیول ہو الیکٹرسٹی ہو اور نیشنل سیونگز تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریسپونڈ کریں گے دیکھیں آفتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب سے دو مہینے پہلے جب مجھے گورنمنٹ سے نکالا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ان دو مہینے میں جو میں نے دیکھا ہے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک قوم بننے جا رہی کیونکہ میں نے جس طرح کے طبقوں کو دیکھا ہے شرکت کی ہے جس طرح کے میں نے جلسوں میں پبلک نکلتے دیکھی ہے اور انشاءاللہ کل پبلک دکھ لے گی یہ مہنگائی کے اوپر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسی طرح ہمیں قوم بن گئے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے جب آپ قوم بن جاتے ہیں تو جرمنی اور جپین تباہ ہوئے ہوئے ملک ایک بیلڈنگ نہیں کھڑی تھی اور وہ دس سال پھر کھڑے ہو گئے قوم تو بنا دی آپ نے نہیں وہ قوم دیکھ وہ ہوتا تھا ہے جب آپ قوم بن جاتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کا خاص کوئی کرم ہوئے اس مشکل وقت میں کہ ہم ایک وہ قوم بنے جا رہے ہیں جو پھر آخر میں یہی جو آپ نے باتیں کی ہم سب سے پہلے تو بیرون ملک پاکستانی ان کو جب ہم کہیں گے کہ آپ اپنے پیسہ پاکستان میں رکھیں اصل مسئل تو ڈالرز کا ہے نا وہ اگر ہمارے ان کو ہم اٹریکٹ کریں اور وہ سب سے زیادہ محبے ودن پاکستانی ہیں وہ اگر یہاں اپنے ڈالرز لے ہیں ایک عرصے تک جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر ہم ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ آج مجھے تو پانی کا بھی مشکل لگ رہا ہے پانی کی بھی ہم کیسے کنزرف کریں ہم اپنی بجلی کنزرف کریں یوں ہم اگر یہ جو اگر ہمارے پاس مشکل وقت ہے تو ہم امرا پٹرول اور ڈیسل کنزرف کریں یعنی یہ قوم کر سکتی ہے خانہ صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت دلچسپ بڑی مزہدار گفتگو تھی آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی اس گفتگو سے بہت لطف آیا ہوگا ڈینکیو بیرے